امام جعفر صادق کے تعلق سے آنا کہ میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا آپ لوگ اگر حاضر تھے تو آپ کو بتا ہوگا لیکن پھر کچھ باتیں ارز کر دیتا ہوں حتی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت ربیلو پل میں ہوئی سن ہجری اسی میں اسی اسی ہجری میں امام آصب بھی پیدا ہوئے اور اسی اسی ہجری میں امام جعفر صادق بھی پیدا ہوئے اور آپ جو ہے امام باقر کے بیٹے ہیں امام باقر محمد قافر نام محمد ہے امام محمد باقر کے بیٹے ہیں امام محمد باقر امام سہن العابدین امام حسین کے امام حسین حتی علید دبی طالب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں تو یہ جعفر صادق جو ہے وہ حسینی صادق شمار کیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے آپ کا والدہ کی طرف سے نصب حتی امباقر صدیق سے ملتا ہے حتی امباقر صدیق رضی اللہ عنہ یہ آپ کی والدہ ام فروا ان کے والد حد محمد ان کے والد قاسم اور ان کے والد عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو یہ حد عبو بکر کی طرف بھی نسبت ہے اور حد علی کی طرف اور سرکار کی طرف بھی حد فاطمہ سے اترے سرکار تک آپ کی نسبت ہے آپ جو ہیں آپ کا نام جعفر آپ کے دادا حد جعفر تیار کے نام پر رکھا گیا یعنی حد علی کے بھائی تھے حد جعفر ابن ابو طالی علی کے بھائی تھے بڑے بھائی حد جعفر ابن ابو طالی جنگ موتا میں آپ شہید کیے گئے تھے پرا طویل واقعہ ہے اور وہ واقعہ جو ہے اللہ کے رسول نے پہلے ہی اس کے بارے میں مدعین کر دیئے تھے سپا سالار اور مدینے میں بیٹھ کر صحابہ اکرام کے سامنے سرکار اس پوری جنگ کا واقعہ بیان کر رہے تھے وہ یعنی موتا میں جنگ ہو رہی تھے ملک شام میں اور سرکار یہاں مدینے میں سارا واقعہ بیان کر رہے تھے اور پھر یعنی سب کی شہادتوں کی بھی خبر دی شہادت کی بھی سب کی خبر دی حد زید ابن حارسہ شہید ہوئے اس کے بعد حد تھے یعنی اور ایک حد تھے جعفر ابن ابو طالی وہ شہید ہوئے ان کے بعد ایک تیسرے صاحب یہ تھے وہ بھی شہید ہوئے اور پھر خالی ابن ابو طالی نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور فتح ہوئی دوسرکار یہ سارے حالات بیان کر رہے تھے تو جعفر ابو طالی جب اس جنگ میں شریف میں بڑی بہادری سے لڑے بڑے بہادر تھے اور آپ یعنی ایک ہاتھ کار دیا گیا تو دوسرے ہاتھ سے لڑے تو دوسرا ہاتھ بھی کار دیا گیا تو آپ یعنی اس طرح دونوں ہاتھ آپ کے کار دیئے گئے اور پھر آپ شہید ہو گئے آپ کو اسی سے زیادہ زتم لگے تھے آپ کے جسم پر تو سرکار نے یہاں پر اس کی خبر بھی دی اور اس کے بعد فرمایا یہ خبر دی کہ ان کے دونوں ہاتھ تھی یعنی کار دئیے گئے اور شہید ہو گئے تو اللہ نے جنت میں انہیں دو پر عطا فرمایا دو پر عطا فرمایا جس سے وہ جنت میں اڑتے فرتے ہیں اڑتے فرتے ہیں تو اسی وجہ سے ان کا نام جعفر تیار ہو گیا اڑنے والے جعفر اڑنے والے جعفر یہ جعفر تیار اور انہی کے نام پر حت جعفر صادق کا نام ان کے والد محمد باقر نے جعفر رکھا انہی کے نام پر ان کا نام جعفر رکھا گیا تو اس لئے چاہیے کہ ہم بھی اپنے باپ داداؤں میں جس کے اچھے نام ہو یا باپ داداؤں میں نہیں تو ہم دیکھیں کہ ہمارے اصلاف میں بزرگان دین میں صحابہ اکرام میں جن کے نام تھے انبیاء اکرام کے نام پر ہم اپنے بچوں کے نام رکھیں انٹیک اور یونک نام رکھنے کے پیچھے نہ پڑے آج کے لوگوں میں فیشن چلا ہوا ہے کوئی ایسا نام ہو کہ جو نیابی ہو یہ یونک ہونا چاہیے یہ الگ ہو کوئی رکھتا نہ ہو حالانکہ ایسا نام رکھیں جو ہمارے اصلاف بزرگان دین یا صحابہ اکرام کے نام پر طابعین کے نام پر یا انبیاء اکرام کے نام پر یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کے ساتھ عبد لگا کر عبدالسطار عبدالغفور عبدالقادر مگر اس طرح کے نام رکھیں یا سرکار کے ناموں میں سے کوئی نام جن لیں تو یہ کہ ہتھ جعفر صادق اسی ہجری میں پیدا ہوئے رب العبل کے مہینے میں اور آپ کی وفاق سن ہجری ایک سو اٹالیس پندرہ رجب میں ہوئی اس میں اختراف ہے کہ کس تاریکھ میں آپ کی وفاق ہوئی بات کوئی نے کہا کہ شبوال میں وفاق ہوئی شبوال میں ماہِ شبوال میں وفاق ہوئی لیکن یہ کہ پندرہ رجب کا بھی قول موجود کہ پندرہ رجب کو آپ کی یعنی نصف رجب میں یعنی کہ پندرہ رجب کو آپ کی وفات ہوئی سن ہدری ایک سو ارتالیس میں اور امام آزم کی وفات ایک سو پچاس میں دو سال کے بعد ہوئی امام آزم ابو حنیفہ امام مالک حد سفیان سوری حد سفیان ابن غویائنا رضیہ بہتانا انہم اجمین اس دور کے پڑے پڑے یعنی کہ ایمہ فقہہ محدثین نے امام جعفر صادق سے علم حاصل کیا ان کے شاگرد ہیں امام آزم بھی شاگرد ہیں امام مالک بھی شاگرد ہیں اور امام آزم بڑی پیاری بات فرماتے ہیں امام آزم فرماتے ہیں کہ بس یعنی ان سے جب کوئی پوچھتا آپ کی کتنی عمر ہے تو کہہ بھی میں دو سال کا ہوں میں دو سال کا ہوں کیوں کہہ بھی دو سال کے کہہ دہا ہاں اس لیے کہ میری وہ دو سال کی عمر جو جعفر صادق کی خدمت میں گزری میں اسی کو اپنی عمر سمجھتا ہوں باقی سب تو بکواس ہیں باقی سب تو بگر حالانکہ امام آزم کی عمر جو ہے پری کی پری عبادت و ریاضت میں گزری ہے اور تلاوتیں کلام اللہ میں گزری ہے اور علم دین کے فیلانے میں اور علم دین کو جمع کرنے میں گزری یہ سالیں بڑی محلت و مشکت کہ ان کی بھی کبھی سوارے حیات بیان کروں گا انشاءاللہ ان کا مہینہ آ رہا ہے تو شابان تو شابان تو انشاءاللہ وہ ذکر ہوگا ان کا لیکن فیلال یہ کہ وہ بڑے پائے کے بزر لیکن کہتے ہیں کہ بس وہ دو سال میرے بڑے کام کے ہیں جو جعفر صادق کی خدمت میں گزرے تو اسی طرح ہم بھی اگر اپنے بزرگوں کی خدمت میں اگر ہم صالحین کی خدمت میں وقت گزاریں بزرگوں اور صالحین کی بات کر رہا ہوں فالتو پیروں کی بات نہیں وہ پیر نہیں کہ جو ڈھکوصلے ہوں اور جو چلم اور گانجے والے ہوں ایسے پیروں کی بات نہیں جو نماز سے روکتے ہوں ایسے پیروں کی بات نہیں جو خلاف سنت کام کرتے ہیں ایسے پیروں کی انہیں بزرگی کونک ہے انہیں بزرگ کونک ہے اور انہیں صالحین کونک ہے یعنی جو نیک پرہیزگار دوگ ہوں ان کی خدمت میں ہم رہیں تو یہ ہماری نجاب کا سرمایہ ہوگا اور یہ ہمارے یعنی عمر کی کامیابی ہو جائے میں رہا تو حد جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو ہے بچپنہ ہی سے آپ نے اپنے نانا حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور اپنے دادا دونوں کی پروریش میں رہے دونوں کی بارگاہ میں رہ کر علم حاصل کیا تو زائد سے بات ہے حد امام زین العابدین جو تمام عبادت بزاروں کی زینت حسر کے تاج ہیں ان کی بارگاہ میں اور ان کی خدمت میں اور ان کے صحبت میں رہے ہیں یعنی دادا ہیں تو پوتے پر خاص نگاہ کرم بھی فرمائی اور ساتھی ساتھ ان کی صحبت کا حسر کے خود بھی یعنی پوتے کو بھی عابد و زائد بنا دیا ماں محمد باکر بھی بڑے عابد و زائد تو بیٹے کو تو بنایا ہی بنایا ساتھ میں پوتے پر بھی نگاہ کرم فرمائی اور انہیں بھی بڑا عابد و زائد بنا دیا بڑے ہی متقی پرہزگار تھے اور حد امام جعفر صادق حردیو توتاران ہو جو ہے عبت وقت کے بڑے جید عالم بڑے فقیح محدث مفسد ہر چیز میں بڑے بڑا کمال رکھتے تھے اور ساتھی ساتھ علمِ کیمیا یعنی آپ اسے آج کل کیمیشٹری کہتے ہیں کیمیشٹری تو یہ کیمیشٹری کا جو موجید ہے نا کیمیشٹری کے جس نے یعنی جو فاؤنڈر ہے کیمیشٹری علمِ کیمیشٹری کا جو فاؤنڈر ہے وہ ہے ابنِ حیان جابر ابنِ حیان جابر ابنِ حیان مسلمان ہیں عالمِ دین ہیں حلطِ جابر ابنِ حیان رحمت اللہ تعالی تو وہ علمِ کیمیشٹری میں انہوں نے سب سے پہلی کتاب لکھی اور اس کتاب ہی سے آج بھی وہ کتاب موجود ہیں اب بریٹن یعنی بریٹش بریٹش لیبریری میں چلے جائیں تو بریٹن میں آج بھی وہ کتاب موجود ہے اور اسی انہی فارمولوں سے پھر یہ علمِ کیمیشٹری آگے چلیے انہی کے فارمولوں سے اور یہ سائنس نے ترقی کی ہے تو یعنی وہ جو ہے شاگرد امامِ جعفر صادق کے امامِ جعفر صادق علمِ کیمیہ کے بھی ماہر تھے آپ جغرافیہ کے بھی ماہر تھے اور بھی دیگر علوم میں آپ یعنی کے یدِ طولہ رکھتے تھے بڑے ماہر تھے اور آپ نے جعفر صادق کو بھی علمِ کیمیشٹری میں ماہر فرمایا اسے علمِ کیمیہ میں بھی پڑھا یعنی مدد کی اس کی اور انہی سے سیکھ کر علمِ کیمیہ اس نے ترقیب دیا اور کتاب مرتب کی تو حضرت جعفر صادق جو ہے بڑے ماہر عالم تھے اور اس سے ساتھی ساتھ آپ جو ہے اللہ کے بلیت ہوئی ہیں اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے اور حضرت جعفر صادق کی بہت سی کرامتیں بھی ہیں لیکن صادق ان کے ساتھ لگا اہانا کہ سچے تو اور بھی بہت سے صدیق ہیں اکبر عمرِ فاروق حضرت علی حضرت امامِ حثمانِ غنی حضرت حسنِ حسین حضرت امام سہر الابدن امام محمد باقر یہ سب بھی سچے ہیں لیکن صادق یعنی سچا سچا یہ ان کے ساتھ لگا اس وجہ سے کہ چونکہ یہ یعنی پوری زندگی انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور سچائی میں ان کا انتحان ہوا تو سچائی میں کامیابی حاصل کی کامیابی حاصل کی اس میں ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ یعنی خلیوبی نام کی کتاب ہے اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ کوئے میں اندھے کوئے میں گر گئے جنگل میں جا رہے تھے اندھے کوئے میں گر گئے تو وہاں ہاتھ کو ہاتھ یعنی اتنا دے رہا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا انہوں نے وہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ کوئی آئے گا جائے گا اور یہاں سے گزرے گا تو آواز دوں گا نکال لے گا ابھی آرام سے بیٹھو اللہ کا ذکر کرنا ٹائم پاس کیا کرنا اب اس سے ہاں ہوں کرنے کی کیا ضرورت ہے جب کوئی ہے ہی نہیں تو پکار کر فائدہ کیا جنگل ہے جب کوئی آتا جاتا لگے گا محسوس ہوگا تو پکار لیں گے ایک کافلے کا گزر ہوا تو انہوں نے یعنی کہ یہ سوچا ارہ ایک موہ ملا چھوڑ دیکھتے پانی ہے کہ نہیں تو ڈول ڈالا انہوں نے سوچا کہ ڈول پکرتا ہوں ہلاتا ہوں تو آواز دوں گا تو یہ لوگ مجھے نکال لیں گے اب جیسے دل میں خیال ہے کہ آواز دوں ویسے ہی آواز آئی ہاتھی پہ غیبی سے آواز آئی اے جعفر اگر سچا ہے اللہ پر توقل اللہ پر بھروسے میں سچا ہے تو پھر مت دے آواز مت دے اللہ پر بھروسہ رہے تو وہ بھی خاموش ہو گئے یعنی کہ چپ چپ بیٹھے رہے تو پھر جو ہے وہ کافلہ گزر گیا یعنی خوش کی کھوہا تھا انہوں نے ڈول ڈالا پانی نہیں نکلا چلے گئے اب جو ہے بیٹھے رہے تو پھر جو ہے یعنی دو چھراغ گوئے کے اندر نظر آئے اور یہ دو چھراغ نزدیک آنے لگے جب قریب آیا تو پھون پھون فن سے یعنی ماں گئے تھے ازدہہ تھا بہت بڑا ازدہہ تھا اس کی آنکھیں چھراغ کی طرح روشن تھی اب جو ہے اس نے اس ازدہے نے جو کے قریب آ کر اپنی دم سے اپنی پون سے آپ کو لپیٹا اور لپیٹھ کر پھر اوپر کی طرف چلا اور باہر نکلا باہر لے جا کر ابام جعفر صادق کو باہر رکھ دیا تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب سچا پایا وہی سے آپ کا لقب صادق مشروع معروف ہو گیا اسی طرح اور بھی کچھ واقعات ہیں آپ کی سچائی کے آپ نے کبھی پوری زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہمیشہ سچ بولا بادشاہوں کے سامنے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا ہمیشہ سچی بولا حالانا کہ بادشاہ ہمیشہ اس طاق میں رہتا تھا کہ ان کا کوئی نہ کوئی فولٹ ہاتھ میں آئے اور ان کو سزاد ہو ان کو قرفتار کرو ان کو قتل کروا دوں اور کئی مرتبہ آزمائیاں بھی ایک مرتبہ آپ نے یعنی ایک غلام کو تنگیار کیا کہ میں جعفر صادق کو بلاتا ہوں وہ جب آئے نا تو فوراں تو قتل کر دیا میں تجھے ایک اشارہ کروں گا یعنی جب میں یہ فنہ اشارہ کروں تو تو قتل کر دینا کہا ٹھیک ہے بہت جعفر صادق کو بلاتا ہے جعفر صادق آئے آ کر جب جب آئے تو کہتے ہیں کہ آنے کے ساتھی وہ جلدی سے کھڑا ہو گیا آپ کی تعظیم کے اپنی جگہ بٹھایا اور وہ بھولی گیا اس کو اشارہ کرنا ہی بھول گیا بہت جعفر صادق اس سے کام کا بات کیوں بلا کہ میں ایسے خیریت پوچھتے کہ میں سب ٹھیک کہ خیریت ہے آن ٹھیک ہے لے جا کر آن ٹھیک ہے آپ جا سکتے واپس گئے واپس چلے گئے ایسا کئی مرتبہ ہوا منصور اباسی خلیفہ تھا اس نے آپ کو قتل کرنا چاہا لیکن کبھی بھی آپ کو قتل نہیں کر سکا بعد میں اس نے بتا وہ جب آئے تو میں نے یہ دیکھا اس دہا دیکھا تو کبھی آگ دیکھی تو کبھی یہ دیکھا تو برحال اللہ تعالیٰ نے آپ کے حفاظت فرمائی اور آپ کے یعنی کہ حت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے 148 حجری میں ہوئی تو آپ کے بیٹے حت اسماعیل بھی تھے موسیٰ قاسم بھی تھے یہ شیاء لوگوں کے بڑے ہی یعنی کہ ایمہ ہے بڑے ایمہ ہے یہ موسیٰ قاسم بھی اسماعیل بھی یہ دونوں فرقے اسناع شریہ امامیہ فرقہ ہے تو جو جعفر صادق کی اولاد میں جو موسیٰ قاسم کو اپنا امام مانتا ہے وہ اسناع شریہ اور امامیہ ہے جو حت اسماعیل کو اپنا امام مانتا ہے وہ ایک الگ فرقہ ہو گیا اور وہ امامیہ ہو گیا اور جو حت سید کو مانتے وہ سیدیہ الگ ہیں یہ سب یعنی الگ الگ فرقے ہو گئے